موسیقی 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 تو سب سے پہلا کہ ہم اس ادارے کا تھا اور ہمارے اس ٹیم تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی کے اندر اے آئی کے کورسز ہو رہے ہیں اے آئی کی بیچلرز کے اندر ڈگریز ہو رہی ہیں ماسٹرز ہو رہے ہیں اور انکریب انشاءاللہ پی ایچ ڈی لیول تک بھی ہماری ایڈوکیشن پہنچے گی اوبیسلی اس میں ایمپروومنٹس کے بہت زیادہ اپرچونٹیز موجود ہیں جو سکھا رہے ہیں جو منٹواز ہیں ٹیچرز ہیں تو خود بھی میرے خال میں سیکھی رہے ہیں جی بالکل ایسے یہ ایک اتنی نئی فیلڈ ہے کہ اس ٹیم کسی کو کچھ نہیں بتا کہ اس کے اندر کیا پوٹینشل ہے ہم اب بھی تک اس کو ایکسپریینس کر رہے ہیں اس کو پرسیف کرنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اس کا کیا فیچر ہم فورسی کر سکتے ہیں تو اب بھی تک یہ ہمارے لیے ایک انفورسین چیز ہے لیکن یہاں پر کورسز وغیرہ ہو رہے ہیں بہرال ہو رہے ہیں اچھا جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہمیں کیا فائدہ ہے سکوپ کیا ہے اور پھر ہم اسے کیا کما سکتے ہیں کتنا کما سکتے ہیں سو آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں سکھا بھی رہے ہیں آپ سے میں اگر یہی سوال کروں کہ کیا فائدہ ہے بھئی کیا سکوپ ہے اور پھر کمانا کیسے ہے اس سے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ فرسکر نے ایک بزنس آنر ہے وہ اپنا کلوڈنگ برینڈ چلا رہا ہے یا اپنی پر پروڈک سروس بھی سیل کر رہا ہے اور اس کے آلریڈی سیونٹو ایٹھ ہاؤزنڈ کسٹمرز ہیں اب وہ اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری جو کسٹمرز ہیں وہ کون سی پروڈکس ایک ساتھ پرچیس کرتے ہیں ہمیں مائن کر کے دے سکیے اس میں مشین لرننگ پلائی ہوتی ہے ہم سارے ڈیٹا کو سٹیڈی کریں گے اس میں سے پیٹرنز کو سٹیڈی کریں گے اور یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ ایک مشین کے بس کی بات ہے جو کہ سیکنڈز کے اندر وہ ہمیں آوٹپورٹ دے دے گی یہ ایک ای کامرس کے اندر اس کی اپلیکیشن ہے اس لیے جب ہم کسی ویب سیٹ پر جاتے ہیں تو ہمیں نیچے نظر آتا ہے اس کے دیچے ہمیں اپنی انٹرسٹ کی پروڈکس نظر آ رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے اگر ہیلتھ کیر سیکٹر کی بات کریں تو اگر ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹلز ہیں اگر ان سب کو انٹیگریٹ کر دیا جائے ایک اے آئی کے ساتھ تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس ایریا میں کس طرح کی بابا چل رہی ہے کس طرح کی وہاں پر میڈیسن کی ضرورت ہے کیسے پتہ لگ سکتے ہیں بیکز آپ کے پاس دیلی اتنا زبادہ اس قسم کا ریولوشن ہے یہ تو ریولوشن ہے آپ کے پاس دیلی انفلکس آ رہا ہے کسٹمرز کا دیلی پیشنٹس آ رہے ہیں اور ان کا آپ ٹریٹمنٹ پرسکرائب کر رہے ہیں ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ لکھ رہے ہیں آپ ان کی ڈیگنوز کر رہے ہیں ان کے ڈیزیز کو یہ سارا ڈیٹا اے آئی کو دے دیں اور وہ اے آئی پھر آپ کو باقیدہ ویجوالائزیشن کروائے گا کہ اچھا اس ایریا میں اس ایریا میں اس ایریا میں یہ یہ بیماری ہیں تو وہاں پہ پھر گورنمنٹ مزید اپنے سٹیپس لے سکتی ہے کرنڈی رائٹ نو کیا ہوتا ہے کہ ہم جا کے پرچی بنواتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں بیماری تک بھی نہیں لکھی جاتی تو ایونکہ ہمارا نمبر تک نہیں اکثر جگہوں پہ لیا جاتا تو ہمارا ڈیٹا اس ٹیم کہیں بھی پروسس نہیں ہو رہا تو اے آئی کو جتنا ہم ڈیٹا دیں گے اتنی ہماری زندگیاں آسان ہوں گی اچھا اے آئی کی ایک فارم تو ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی کی صورت میں ہے اور اس کی کیا کیا فارمز ہے جس طرح سے آپ بات کریں کہ سرکاری اسپطالوں کو پرائیویٹ اسپطالوں کو کٹھا کیا جا سکتا ہے لیکن کیا ان کے لئے مشینز ہوں گی کیا ہوگا یعنی ایک فارم چیٹ جی پی ٹی ہے باقی فارمز کیا ہیں باقی فارمز اس کے اندر دیکھیں چیٹ جی پی ٹی صرف ایک صورت فیر ہے ایک چھوٹا سا صورت فیر ہے لیکن اس صورت فیر کے اوپر ٹونٹی ٹونٹی ون کا سارا ڈیٹا اس کے پاس ہے اب اگر میں اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو کہ لیٹسے آپ ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سٹوری تلنگ کے اندر مسئلہ ہے سٹوری تلنگ کے اندر آپ کو لکھنے میں درشو آ رہا ہے آپ چیٹ جی پی ٹی سے اس کا ٹیکس لکھوا سکتے ہیں پھر اس چیٹ جی پی ٹی کا کام یہاں تک ختم ہو گیا کہ آپ نے اسے ایک سٹوری لکھوا لی ٹین کر کے فائن ٹین کر کے اب سنتیزیا ای آئی ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انجن ہے جو کہ ریال ٹائم 3D ہیومن ایوٹارز ہمیں دے دیتا ہے وہ بلکل انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں ہم بتائی نہیں سکتے یہ انسان ہیں بھی یا نہیں بھی ان کو ہم وہ سکرپٹ دیں گے اور وہ بلکل اسی کی آواز میں اس کو ممک کر کے اس کو پڑھیں گے تو ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ اصل انسان ہے یہ نہیں ہے تو ہم اس کا فائدہ میں یہ ہوگا کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر کو بڑھا کے لے کے جا سکتے ہیں ہمارے وہ وہ ٹاپکس جہاں پہ وہ وہ ایریاز ایون کے جہاں پہ ہم یونیورسٹیز نہیں ہیں ہماری پاکستان میں بہت ساری ایریاز ہیں جہاں پہ یونیورسٹیز نہیں ہیں کالجز نہیں ہیں تو وہاں پہ اس ٹیکنالوجی کو لے کے آکے ورچول یونیورسٹیز ورچول کالجز یہ ہم قائم کر سکتے ہیں جو کہ اے آئی پاورڈ ہوں گے جہاں پہ روبوٹس بغیرہ ہوں گے جہاں پہ ٹوٹل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوں گی مشینز ہوں گی جو آپ کو پڑھا رہی ہوں گے ہم نے صرف ان کو گائیڈ کرنا ہے بلکل بلکل روبوٹس ابھی شاید تھوڑا سا فیچر میں ہم دیکھیں گے لیکن اس ٹیم سوفیر کے اندر ہم ہولوگرامز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کہ ایک لائٹ کی پروجیکشن ہوگی اور یا پھر آپ وہ جو وی آر ہیڈ سیٹ جوتا ہے وہ پہن کے آپ ایک امرسڈ ریالیٹی کے اندر آپ چلے جائیں گے تو وہ آپ ایک ایک ایکسپیرینس کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تو وہ ہے کہ انسٹیوز کی جا پر بات آگی اورکنیزیشنز کی بات آگی وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر میں ہوں یا میرے جیسے اور لوگ ہیں اور وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اوٹھانا چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی انویسمنٹ میں ہمارے پاس ایک چیٹ جی پی ٹی ہی ہے سو ہم کیا کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا ٹول ہے جس کی اپلیکیشنز ہر انڈسٹری کے اندر اپلیکیبل ہیں کوئی ایسی انڈسٹری آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس کے اندر آپ یوں کہیں کہ اس کے اندر اے آئی نہیں انٹیگریٹ ہو سکتی اگر میڈیا کے انڈسٹری میڈیا کے انڈسٹری کے اندر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں آپ نیو سے نیو فیکٹس اور فگرز کو لے کے آ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی اے آئی ٹول ابھی تک گوگل کی ہم مثال دیتے تھے کہ ہم اکثر سرچ ریسرچ کرتے ہیں گوگل سے گوگل کے پاس ایک باکس کے اندر ڈیٹا ہے وہ اس باکس کے اندر سی ڈیٹا نکالتا ہے اور ہمیں دے دے دیتا ہے اور ہمیں اتنے زیادے لنکس ہوتے ہیں ہم نے اس کو سیمبل خود کرنا ہوتا ہے جی بالکل چیٹ جی پی ٹی میں اگر آپ نے کچھ بھی اس سے پوچھا اور اس نے تمام ریلیونٹ انفرمیشن آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق دے دی کہ اسے تھری منٹس کہیں گے نا تو وہ تھری منٹس کا ہی ویڈیو کانٹنٹ نکال کر دے دیتا ہے یہ ہے وہ ریولویشن جو کہ اس کے پاس کلپس ہیں اور اس نے سب کو اسمبل کرنا ہے اس کو اب دس گھنٹے نہیں لگانے پڑیں گے وہ اے آئی کے ساری کلپس پروائیڈ کرے گا اپنی سکرپ پروائیڈ کرے گا اور وہ اے آئی اس کو اسمبل کر دے گی ہم ای میل لکھوانا چاہتے ہیں اور ای میل کی تین ای میل سیکونسز لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ ای میل سیکونسز ہم کانٹنٹ رائٹر کو ایک ہفتے کا انتظار نہیں کریں گے ہم ڈریکٹ اے آئی کو کہیں گے کہ ہمیں ٹین ایمال سیکونسز لکھوانا چاہتے ہیں یعنی کہ مجھے لگتا ہے کانٹنٹ رائٹس کی تو یہاں پر سب سے پہلے نوکری جانا وہ خطرے میں جانے والی ہے کہ چائٹ جی پی ٹی نے چیزیں جو ہے اتنی آسان بنا دی ہیں اچھا اگین میں وہی بات کہوں گی کہ اگر میرے جیسا بندہ جس کا تعلق میڈیا سے جو بول سکتا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کس طرح فائدہ ہوتا سکتا ہے یس پر اس کے بعد میں مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹرز کیا کر سکتے ہیں پہ انٹیلیر ڈیزائنر کیا کر سکتا ہے بات یس لیٹس سٹارٹ فروم مائون سیلف میں اس میں سب سے بڑی ایزیمپل دوں گا کہ اس ٹیم ہمارے ہاں سیٹیزن جنرلزم سب سے زیادہ اروج پہ ہے سیٹیزن جنرلزم اور اس میں یوٹیوب ہمارا سب سے بڑا پیٹ فارم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مین سٹیم میڈیا انڈسٹری اس کو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر لازمی آنا چاہیے اس ٹیم آلماسٹ ایٹی ملین ایوریج ویوز سوشل میڈیا کو مل رہے ہیں اور مین سٹیم میڈیا کے اوپیسلی اس سے کم ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو بھی شفٹ لے کے آئیں اس کو بھی آکے لے کے جائیں تو ایز میڈیا پرسن آپ اپنے یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ چائٹ جی پی ٹی کے ذریعے ریسرچ کر کے سنتیزیا اے آئی سے آپ ویڈیوز جنرلیٹ کر کے سنتیزیا سنتیزیا یہ بھی ایک ٹول ہے اے آئی ٹول ہے اور سوفیور ہے یہ بھی ایک سوفیور ہے اور میں اسے کوں گی مجھے فلا فلا امج چاہیے یا ویڈیو چاہیے وہ مجھے بھیج دے گا وہ آپ کو realistic human 3D avatars دے گا اگر آپ images generate کروانا چاہتی ہیں اور کسی بھی حوالے سے images generate کروانا چاہتی ہیں تو آپ اس کے لئے mid journey AI ہے یہ تین different AI's میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں تو mid journey سے آپ images کو generate کروا سکتی ہیں اور synthesis AI سے 3D avatars آ جائے گا چیٹ جی پیٹی سے آپ کی research آ جائے گی اور وہی پھر آپ یوٹیوب چینل پر اپنا content لے کے آ سکتے ہیں تو وہ time جو کہ آپ spend کریں گی research کے اندر 3, 4, 5 گھنٹے وہ آپ کا minimize ہو کے almost 1 hour کے اندر چلا جائے گا میرے خال میں اس سے بھی کم پر ہو جائے گا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے instructions کیا دینی ہے so یہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے doctors ہیں اور different لوگ ہیں let's start from the doctors وہ کیا کر سکتے ہیں وہ بھی اپنا یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں ان کو کوئی بھی کسی بھی disease کے بارے میں research چاہیے وہاں سے اٹھا کے خودی سے اس کا voice over وغیرہ بھی کیا جا سکتے ہیں what can be the rest of the options doctors کے لئے سب سے important چیز ہے appointments to get in the patients ان کو پھر ڈائیگنوز کرنا اور اس سوالے سے اس سوالے سے اگر لیٹسے آپ کسی hospital میں بھی ہیں یا آپ اپنا private clinic پھر چلا رہے ہیں آپ ایک website سٹ اپ کر سکتے ہیں آپ ایک app سٹ اپ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے AI کو connect کر دیا ہے اور وہ AI آپ کی time preventives کو دیکھتے ہوئے آپ کی ساری appointments کو schedule کرے گی ان customers کو deal کرے گی ان customers کو automatically reminders بھی بھیجے گی اور اگر وہ چیزیں انیشیئیٹ کرتا ہے کوئی customer کوئی کیوری ہے اس کی تو اس medical AI کو آپ نے automatically اس کو train کیا ہوا ہے چیز جی پی ٹی کو بھی آپ train کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو train کیا ہوا ہے اور وہ ان customers کو deal کر کے at the end وہ آپ کے door step پہ آ سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہوگی اچھا جب ہم یہ مسنوئی ذہانت کے artificial intelligence کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو ایسے لگتے اس کو سیکھنا ابھی مطلب چیز جی پی ٹی کو استعمال کرنا یہ چیزیں تو آسان ہیں مختلف software اس کو آپ نے استعمال کرنا آپ نے بس لکھنا ہے اس نے آپ کو تمام research نکال کے دے دینا ہے لیکن اس کو بنانے والے یعنی چیٹ جی پی ٹی کو بنانے والے یا مختلف جو artificial machines ان کو بنانے والے سو اس کے لیے آپ نے وہ artificial intelligence سیکھنی ہے آپ کو لگتا ہے کہ artificial intelligence کو سیکھنا بہت مشکل ہے obviously اس کے اندر آپ کی analytical skills آپ کی maths بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے اندر بہت زیادہ probability جو mathematics وہ بہت زیادہ انواللو ہوتی ہے algebra بہت زیادہ انواللو ہوتی ہے تو اگر کچھ ایسے shark minded ہمارے ہیں بہت ساری youth ہمارے پاس available ہے we are more than 60% of the youth in Pakistan تو بہت سارے shark minded ہمارے پاس youth ہیں جن کی mathematics بہت اچھی ہوتی ہے analytical skills بہت اچھی ہوتی ہے ان کو یہ بہت بڑا کمپلیکس روڈ مپ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ نہیں سکھا جا سکتا پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ سیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ ویسے artificial intelligence پہ کون سا مولک اس پر کام کر رہے ہیں اس رہے ہیں تو obviously u.s اور china کیونکہ یہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں even کہ یہ جو chat gpt کی کمپنیاں open ai تو یہ san francisco based جنہوں نے اس کو کمپلیٹی پروگرام کیا وہ انڈینز ہیں سری ہم یہ کہہ سکتے ہیں revolution لانے میں انڈیا جو انڈیویجوال انڈیویجوال انڈیا بہت کردار وہ اس لیے ان کا سلیکون ویلی اندر بہت اچھا فوٹ پرینٹ تو ہم ہی بھی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ہم آئی ٹی کے جو سیکٹر ہے اس کو اتنا سٹرنٹن کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے جاب تو کریں لیکن جاب بھی کریں تو جا کے سلیکون ویلی کے اندر جاب کریں ان کا کالیبر اتنا اچھا ہو بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا وقاص سے بڑی انٹرسٹنگ ختم کی باتیں سننے کو مل رہی ہے ابھی ہم شوو میں ایک بریک شامل کر لیں بریک کے بعد واپس آئیں گے یہی سی کانور کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفٹر دو بریک اور جناب ابھی ہم بات کر رہے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کس طرح سے پیسہ گما سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک اور بھی چیز جاننا چاہتی ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کونسی ایسی فیلڈ جو سب سے زیادہ کسی بھی انڈیویجول کو فائدہ دے سکتی ہے ملک وکاس اس وقت شو میں موجود ہے وکاس آپ سے میں یہ پوچھنا اگر چاہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کونسی ایک فیلڈ ایسی ہے جو بہت زیادہ پیسہ ہمارے ابھی اس میں سکوپ بہت ہے پوٹنشل بہت ہے اور جو بھی اس کو کوئی کر رہے سیکھ رہے یا اس پر کونہ کام کر رہے اس کے ذریعے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے in terms of money جی اس میں دو فیلڈ ہیں سب سے پہلی فیلڈ ہے machine learning اس کی applications ہر سیکٹر کے اندر موجود ہیں جس طرح میں نے پہلے ایک example دی تھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس سٹوڈنٹ کی پرفارمس کیسی ہے اور آپ یہ پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ آگے چل کے فیل ہو جگا یا پاس ہوگا یہ application آپ machine learning سے کر سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ پاس ہو جائے گا فیل ہو جائے یہاں پہ پریڈکٹ پریڈکٹیو آئے گا وہ machine learning student کی current performance کو دیکھے گی اور وہاں سے اس کا trend دیکھے گی کہ اچھا یہ trend آگے کہاں جا رہا ہے سکتے ہیں جہاں پہ وہ اچھا perform کر سکتے ہیں ایک تو یہ machine learning کی فیلڈ اس time بہت ہی ای کے اندر دوسری چیز ہے internet of things کہ ہمارا جو smart homes کا concept تھا وہ ہمارا smart homes سارے connect ہو جائیں گے تو ہم internet of things ہے جو ہمارے اس time بہت ہم انویسٹ میں انویسٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں روٹیاں توڑیں یعنی ہمارے یہاں پر لوگوں کا رجانہ اگر ہمارے یہاں پر جنگے پاس پیسہ ہوتے وہ پریفریبی ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور جب ضرورت وہ انویسٹ کرتے اور پھر اس سے کماتا رہے یہ ایک ایسی فیل ہے جس کے اندر ابھی تک کوئی کمپیٹیٹیونیس ایک ون پرسنٹ ہونے برابر بھی نہیں ہے پاکستان کی انویسٹری کے اندر کیونکہ اگین وہی بات آپ نے جو بات کی ہم ریل سٹیٹ میں زیادہ انویسٹ انویسٹ کر سکے بلکل ٹھیک ہو گیا سو آپ جتنے بھی ہمارے پاکستان یانگسٹر ہیں نوجوان ہیں ان کو آپ کہیں کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آئیں اور اس میں پھر حکومت بھی ایک رول بنتا ہے کہ کرنٹ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کو کچھ نہ بھی صاحب علاقہ ہے اس کے لئے میرا نہیں خیال ہو ضرورت یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہمارے انڈسٹری ہے تو ہم رستہ دیں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کی طرف کہ وہ یہاں پہ آئیں یہاں پہ اپنا فوٹ پرنٹ لگائیں تاکہ ہماری انڈسٹری گرو کرے اور دوسری ہوتا پتہ ہمارے یہاں پر جب اس طرح سے پاس آؤٹ ہوت ہوتے ہیں اور ان کو مارکٹ میں ابھی پاکستان میں اتنی آئیرنیس نہیں گیا تو ایسا ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ باہر کے مل جاتا ہے پاکستان میں نوکری مل جائے لیکن پیسے نہیں ملتے ہوتے تو لوگ باہر انٹرسٹ ہے تو اس کو لازمی سیکھیں اور اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں بھی ہے لیکن ابھی آپ جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اسے آپ چیٹ جی پی ٹی سے بہا سانی مدد لے سکتے ہیں